بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیکھیں آج ہم نے پڑھنا ہے میمری انڈ اٹس ٹائپ میمری کیا ہوتی ہے ہمارے پاس میمری دیکھیں میمری اٹھا بیلٹی ٹو ٹو ٹیک ان انفرمیشن سٹور اٹ اینڈ ری کال اٹ اٹ لیٹر سٹیج لیٹر ٹائم ٹھیک ہے نا اب کیا ہے وہ صلاحیت ہے جس کے درئیے ہم کیا کرتے ہیں انفرمیشنز کو اپنے مائنڈ کے اندر لے کے آتے ہیں اور اس کو سٹور کر لیتے ہیں فارہ شارٹر ٹائم اور لانگر ٹائم ٹھیک ہے نا شارٹ ٹائم میموری کے اندر یا لانگ ٹائم میموری کے اندر سینسری میموری سے میموری شارٹ ٹائم یا ورکنگ میموری میں جاتی ہے اس کے بعد لانگ ٹائم میموری میں جب ہمیں ضرورت پڑتی تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں دوبارہ دہرہ بھی لیتے ہیں میموری is the ability to take information سٹور اٹھ اینڈ ریکال اٹھ لیٹر ٹائم میموری کو ہم 3 categories میں کیا کر سکتے ہیں broadly 3 categories میں define کر سکتے ہیں ہماری کون سی میموری ہوتی ہے سینسری میموری ہوتی ہے سینسری میموری وہ ہوتی ہے جو ہم ایکویسٹک ویل اور کسی بھی طریقے سے سانڈ یا دیکھنے سے ٹھیک ہے نا سینسری میمری ہمیشہ شارٹم میمری ہوتی ہے بہت شارٹم میمری ہوتی ہے دو سیکنڈ تک رہتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آدھا ہے شارٹم سٹور شارٹم سٹور کے اندر کیا ہوتے ہیں فیو سیکنڈز بہت چھوٹے لمحے کے لئے کوئی بھی میمری ہمارے دماغ میں سے گزرتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے سینسری ایسے شارٹ ٹام میمری کے اندر اور فیو سیکنڈز کے لیے وہ رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے لانگ ٹام میمری یا لانگ ٹام سٹور وچھ ہولڈ انفرمیشن فار اینی ٹھنگ فار مینٹس ٹو ایئر لانگ ٹام میمری کے اندر ہمارے پاس سالوں تک بلکہ ساری زندگی تک بھی چیزیں پڑی رہتی ہیں وہ ایمیجز ہوتے ہیں وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے جن کو ہم بار بار دیکھتے رہتے ہیں وہ ہماری لانگ ٹام میمری کے اندر یا ہم جن چیزوں کو بار بار دھوراتے رہتے ہیں وہ لانگ ٹام میمری کے اندر چلی جاتی ہیں چیزیں اب کس طریقے سے لانگ ٹام میمری کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں سینسری انپوٹ ہے ہم نے کس چیز کو دیکھا دیکھنے کے بعد اگر ہم نے اس کو بار بار دیکھا مثال کے طور پر ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے پیرنٹس ہمیں نظر آتے ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی بچہ اپنے پیرنٹس سے بچھڑ جاتا ہے اور وہ پچاس سال کے بعد بھی ملتا ہے تو اس سے کیا ہوتے ہیں پرنٹ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کی ساری شکلیں ساروں کچھ وہ جانتے ہوتے ہیں بچے کو ضرور یاد ہوتا ہے پانچ سال کے بچے کو کیونکہ اس نے بار بار ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے اٹینشن کی وجہ سے وہ اس کی کیا چلی جاتی ہیں لانگ ٹام میمری کے اندر چلی جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سینسری میمری میں ایک شخص کو دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اگر اسے کسی ایونٹ پر دیکھتے ہیں تو میبی وہ ایک شار ٹام والا ایمیج ہمارے مائنڈ میں کیپچر نہ ہو جائے سینسری میمری شار ٹام میمری کے اندر جاتی ہے ورکم میمری کے اندر اور ورکم میمری سے کیا ہوتا ہے اگر ہم بار بار رہرسل کرتے ہیں تو وہ میمری جو شارٹم میمری ہوتی ہے لانگ ٹام میمری کے اندر چلی جاتی ہے جیسے ہم اپنی کوئی چیز یاد کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار یاد کرتے ہیں وہ ہمیں یاد ہو جاتی ہے اور بعد میں جب بھی ہم اس کو ریکال کرتے ہیں یا ریٹرائیو کرتے ہیں ریٹرائیو پروسیجر کے ثروب وہ ہماری کیا آتی ہے شارٹم یا ورکنگ میمری کے اندر وہ آ جاتی ہے میمری جو ہم نے بار بار یاد کی ہوتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے رول آف اٹینشن ان ان میموری کے اٹینشن کا کیا کردار ہوتا ہے میموری کے اندر کس طریقے تھے جو توجہ ہے وہ اپنا اہم رول پلے کرتی ہے اب اٹینشنل کیپچر کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں اٹینشنل کیپچر کیا ہے ان آرڈر فار انفرمیشن ٹو بی انکوڈیڈ انڈو میموری We must first pay attention to it کیا ہے ہم اپنی میموری کے اندر کسی بھی چیز کو لے جانے کے لیے سب سے پہلے بیسک ضرورت کیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اٹینشن جب ہماری اٹینشن ہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کوئی بھی چیز میموری کے اندر نہیں چلی جائے گی When a person pays attention to a particular piece of information This piece is called attentional capture اٹینشنل کیپچر کیا ہے جب بھی کوئی شخص کسی خاص ابجیکٹ پر توجہ دے گا تو وہ ابجیکٹ اس کے مائنڈ میں کیا ہو جائے گا پرنٹ ہو جائے گا اس کو ہم کیا بولتے ہیں جس کے فوکس کیا attention دے اس کو attentional capture بولتے ہیں By paying attention to particular information and not other information A person creates memories that could be different from someone else in the same situation یہ کیا ہے By paying attention to a particular information Person کیا کر سکتا ہے Memories create کر سکتا ہے وہ memories کیا ہو سکتی ہیں دوسری memories سے کسی دوسری situation سے difference ہو سکتی ہیں Different کیوں ہو سکتی ہیں اس لئے ہو سکتی ہیں کیوں کہ اس کے اوپر کیا کی گئی ہے Attention pay کی گئی ہے This is why two people can see the same situation But create different memories ٹھیک ہے نا اب attentional capture میں مثال کے طور پر میں ہوں ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہوں اور کوئی ایک student ہے وہ ایک جگہ کے اوپر کھڑا ہے تو میری attention کسی نیچے گرے ہوئے ابجیکٹ کی جانب ہو سکتی ہے اور جو student ہو سکتا ہے اس کی attention میں اتراب بھی ہو سکتی ہے کسی اور جانے بھی ہو سکتی ہیں تو یہ جو attention capture ہے جو ہمارا understanding gap ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا جو focus ہے وہ different چیزوں کے اوپر ہوتا ہے ایک جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کسی place کے اوپر تو سب کا focus ایک ہی جگہ پہ نہیں ہوگا اس لئے سب کے attentional capture کیا ہوگا different ہوگے اور ان کا جو store ہوگی یا ان کے نتائج ہوں گے وہ different ہوں گے there are two main type of attentional capture کون کون سے attentional capture کے دو main type ہیں ایک ہمارے پاس ہے implicit explicit اور دوسری ہے implicit attentional capture پہلے ہم دیکھتے ہیں explicit attentional capture یہ کیا ہوتا ہے explicit attentional capture یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت ہم کسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ایسا event ہو جاتا ہے جو ہماری attention capture کر لیتا ہے اور ہم اس کے اوپر attention دینا شروع کر دیتے ہیں ہم بچپن کی اگر باز کریں چھوٹا بچہ اگر گلی میں یا کہیں پہ وہ دیکھ لے گا کسی زنوٹیک ہے نہیں مل کو تو صرف ایک نظر دوڑانے کی جنگلی جانور ہے جیسے فقیر شیر وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں ریچ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہے اس نے ایک نظر دیکھا ایک نظر کے بعد اس کی کیا ہو جائے گی attention پکی پکی اس چیز کی جانب ڈیوارڈ ہو جائے گی اور وہ چیز کیا کر لے گی attention capture کر لے گی اس پرسن کی تو یہ ہمارے پاس کیا ہے explicit attentional capture ہم فوکس نہ کرتے ہوئے بھی چیزوں کو کیا کر لیتے ہیں فوکس کر لیتے ہیں next ہمارے پاس very simply it's when something new catches your focus یہ کب ہوتا ہے جب کوئی نئے چیز آپ کا فوکس capture کرتی ہے and you become aware of and focused on that کیا کرتے ہیں آپ کیا ہے جب کوئی چیز آپ کی فوکس capture کرتی ہے تو آپ اس کے اوپر بالکل focus ہو جاتے ہیں اور اسی new stimulus کے بارے میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جانسنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس explicit attentional capture میں آ جاتا ہے next ہمارے پاس implicit attentional capture implicit attentional capture کیا ہوتا ہے capture is when a stimulus that a person has not been attending to has an impact on the person's behavior کیا ہے کہ ایسی چیز جو ایک شخص نہیں بھی دیکھ رہا لیکن وہ اس کے behavior کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے وہ کام نہیں بھی کر رہا لیکن وہ اس کے behavior کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے when whether or not they are cognizant of that impact on the stimulus کیا ہو سکتا ہے وہ جو stimulus ہے کیا ہو سکتی ہے اثر انداز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے اس کی example کیا ہے کہ ایک آپ اپنا کام کرتے چلے جا رہے لیکن وہ آپ کے memory کے اندر کہیں چیزیں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ background music چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں aware ہوں گے اس طریقے سے کیا ہو سکتا ہے aware ہوں گے لیکن you may not be aware of it کیونکہ آپ نے اپنا سارا کا سارا focus اپنی performance کے اوپر کیا ہوئے اپنے homework کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں background کوئی میوزک چل رہے تو آپ نہیں بھی سننا چاہتے لیکن وہ آپ کی overall performance کو affect کر رہا ہوگا next ہمارے پاس ہے ریسیپٹر جیسے ہمارے پاس نوزیسیپٹر ہیں ہمارے پاس ٹانگ کے ریسیپٹر ہیں ہمارے پاس ہیرنگ ہے ہمارے پاس وین ہے ٹھیک ہے auditory ہو سکتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس کیا ہے sensory information ہے تو نروس سسٹم کے اندر کیا ہوتی ہے process ہوتی ہے اور وہ ہمارے کہاں پہ brain میں چلی جاتی ہے دیورنگ ایوری مومنٹ آف ان آرگنیزم سلائف سنسری information is being taken بائی سنسری ریسیپٹر ہر وقت کیا ہوتے سنسری ریسیپٹر کوئی نوز کوئی میموری کیپچر کرتے رہتے ہیں سنسری انفرمیشن سٹورڈ ان سنسری میموری کہاں پہ چلی جاتی ہے سنسری میموری کی ہمارے پاس ٹائپس کون کون سے ہیں ویل سنسری میموری جو ہم دیکھتے ہیں بریف میموری آف ایمیج آر آئیکن کہ ہم نے کسی شخص کو دیکھا کسی آئیکن کو دیکھا تو وہ کیا ہے ہمارے پاس جو بریف میموری ہوگی وہ کیا بولتے ہیں ویل میموری اس میموری بھی بولتے ہیں ویل میموری کو میموری بھی بولتے ہمارے پاس آئی سنسری میموری بریف میموری آف ساؤنڈ آر ایکو آپ نے کچھ سنا جس آپ نے سنا اس کو تھوڑی دور دیر کے لیے تو اس کو کیا بولتے ہیں ہمارے پاس ایکو ایک میموری ٹھیک نا ٹائل سنسز آف ٹچ ٹچ کی وجہ سے جو آپ کو میموری جنریٹ ہوگی اس کی مثال ایسے کہ کسی نے بلکل تھوڑا سا کیا ہوئی کوئی چیز ٹچ ہوئی جو ہمارے بیور سے نہیں ملتی ہوتی تھی تو وہ کیا کرے گی ہمارے ریسیپٹر کو اسی وقت فوراں کیا کردے گی الڈ کر دے گی اور وہ کیا کریں گے اس کی جو سٹیمول آئی ہوگی اس کو ریسیپٹ کر رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ہیپیٹک میموری جو ٹچ کی وجہ سے آتے ٹیکٹائل سینس آف ٹچ سینسری ریسیپٹر آل آور میموری فنکشن کیا ہے سینسری میموری کا بیسک فیزیکل کریکٹریسٹک بیسک فیزیکل کریکٹریسٹک پروسس ہے اب کیسے بیسک فیزیکل کریکٹریسٹک کا پروسس ہے جب ہمارے پاس سینسری میموری نہیں ہوگی تو شارٹ ٹم میموری اور لانگ ٹم میموری کہاں سے آئیں جب ہمارے سینسز کام نہیں کر رہی ہوں گی کپیسٹک کتنی کپیسٹک ہوتی ہے سینسری میموری میں مثال کلاس میں بیٹھیں کلاس میں بچہ کوئی بیٹھا ہوا تو ٹیچر بھی بول رہا ہوتا ہے اس کو بھی سن رہا ہوتا ہے بچہ اور ساتھ ساتھ میں اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی گپ شپ کر رہا ہوتا ہے اور ارد گر کے ساری سانڈز جو امیجز بھی دیکھ سکتا ہے تو سینسری میموری کیا سکتی ہے بہت سارے ایٹم کو ہولڈ کر سکتی ہے دیوریشن کیا کرتا ہے ری کرتا ہے ری تینشن آف این امیج 3 سیکنڈ فار ویول انفو ان 2 سیکنڈ فار آڈی انفو کتنے شار جو ہمارے سینسری میموری ہے کتنے دیر کے لیے رکھتی ہے کسی بھی امیج کو 3 سیکنڈ کے لیے اور جو ہم سنتے ہیں وائس ہوتی ہے اس کو سیکنڈ کے لیے رکھ سکتی ہے دیوائیڈ سنتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے آڈیٹری انفرمیشن میں آجاتی ہے ایک ایک میموری کیا ہے جو سینسری میموری ہے اس کو دی جاتی ہے چیزوں کے اوپر پھر ہم اس کو ورکنگ میموری کے اندر لے جاتے ہیں ورکنگ میموری سے ہمارے پاس کہا پر شار ٹام اور لانگ ٹام میموری کے اندر چلے جاتی ہے نیکس نمہ پاس شار ٹام میموری فنکشن کیا ہے اس کا کانشیس پروسسنگ اف انفرمیشن ویر انفرمیشن ایس ایکٹیولی ورک ڈان اب سینسری میموری سے ہم نے شار ٹام کی بات کی شار ٹام کا مطلب کی ہے کہ ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا کام کرنا ہے دیکھنے کے بعد آیا کہ یہ چیز ہمارے کام کی ہے یا نہیں ہے تو وہ ہمارے کام پر شار ٹام میموری کپیسٹی ہوتی ہے مطلب نائن یا فائیو ایٹم ہولڈ ریہرسل نہ کریں ریکال نہ کریں تو 30 سیکنڈ تک رہتی اگر ریکال کریں پھر یہ لانگ ٹام میموری کا اندر چلی جائے گی پرائیمری میموری انڈ ایمی جی ایڈ میموری ریفر ٹو دا میموری سپین ایز میرد وائدہ نمبر آف ڈیجیٹ دیٹ کن بھی ریپیٹڈ ان اور کریکٹ آرڈر آفٹر ون پریزنٹیشن ٹھیک ہے نا کسی کی پریزنٹیشن کے بعد کیا ہے جو نمبر آف ڈیجیٹ ہیں وہ ریکال کیے جائیں سیون یا نائن ہو سکتے ہیں یہ میکسیم ٹھیک نا مینٹیننس ریہرسل مینٹیننس ریہرسل کیوں کی جائے گی اس لیے کی جائے گی کیونکہ وہ جو ہمارے پاس کیا ہے مینٹینس کیا کیا جا سکے ہم لانگ ٹام مینٹینس کے اندر لے جائیں مینٹل آر وربل ریپیٹیشن آف انفرمیشن آلاؤز انفرمیشن ٹو ریمین ان ورکنگ مینٹین کیا کی جاتی مینٹل یا وربل مینٹل آر وربل ریپیٹیشن آف انفرمیشن آلاؤز انفرمیشن ٹو ریمین ان ورکنگ مینٹل کیا ہے ریہرسل کی بات کر رہے ہیں ہم ریکال کی بات کر رہے ہیں اگر ہم ریکال نہیں کرتے تو ہماری کیا ہے جو سنسری مینٹینس ریہرسل کرتے ہیں اور جو شار ٹام میمری ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے آہ ثرٹی سیکنڈ تک رہ سکتی ہے اگر لانگر دن ثرٹی سیکنڈ ہم نے سٹور کرنی ہوتی انفرمیشن تو ہم کیا کرتے ہیں مینٹین ریہرسل کرتے ہیں دیس ٹائپ آف ریہرسل یعنی ریپیٹنگ انفرمیشن ویداؤ تنک آوٹ ایٹس میننگ آر کنیکٹنگ ایٹ تو آر انفرمیشن ہم کیا کرتے ہیں آہ ریہرسل کرتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں انفرمیشن کو اس کو میننگ یا کنیکٹنگ دوسری انفرمیشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں میننگ فول آہ اس میں لے آتے ہیں چنکس میں لے آتے اسی وجہ سے کہیں جو میمری ہوتی ہے لانگ ٹام میمری کے اندر نہیں چلی جاتی ہے کیونکہ ہم جب ریہرسل نہیں کر رہے ہوں گے اینا اگزیمپل آف مینٹیننس ریہرسل ووڈ بی ریمیمبر آف آنبر آنلی لانگ انف ٹو میک دا فون کال تو اس میں کیا ہے لانگ ٹام میمری کے اندر کیوں نہیں جاتی ہم نے کیا کرنا ہے اگر کسی نے کال کی ہے تو ہم نے اسے نمبر سننا ہے سننے کے بعد ہم تھوڑی ہوگا اس ٹائپ آنگ میمری ریہرسل بار بار ریہرسل کرنا ریکال کرنا یہ کیا کرے گا لانگ میمری کو لے جائے گا اس ٹائپ آنگ ریہرسل کے ساتھ کنیکٹ کر کے یاد کیا جائے گا جب ہم نے مینٹیننس ریہرسل کی بات کی تو ہم نے کیا کہ جسٹ ریکال کرنا کسی کو شار ٹام کے لیے جب ہم نیڈیڈ ہوتی ہے جب ہم بار بار ریہرسل کرتے ہیں اور اس کو پریویس انفرمیشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے سے کیا ہوگا ہم چیزیں لانگر ٹائم کے لیے لانگر ڈیوریشن کے لیے یاد رہ جائیں گی نیچٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو لانگ ٹام میموری کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے چنگ چنگ کیا ہوتے ہم پیس آف میننگ فل انفرمیشن چنگ کیا ہوتے پیس آف میننگ فل انفرمیشن ہمارے پاس ایسے کوئی ڈیٹا پڑا ہے مثال کہ ایک کروڑ دس لاک پانچ پچاس ہزار فلان فلان اس طریقے سے پڑا تو ہم اس کو کیا کو ہم نے کیا کیا نیچے میننگ فل انفرمیشن میں کنورٹ کر لیا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ازلی یاد کر سکتے چنگ کے پراس پیس پیس آف ان انفرمیشن سیٹ آر بروکن ڈاون اینڈ گروپ ٹو گیدر انٹو میننگ فل ہول کیا کیا جو سنگل آئٹم ہے اس کو میننگ فل ہول میں کنورٹ کر دیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ورکنگ میموری ہوتی ہے یہ چیزیں لانگ ٹائم میموری کے اندر چلی جاتی ہیں اور ہماری ورکنگ میموری کیا ہوتی ہے ایکسپینڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کیا کر دیا چنگ میں تبدیل کر دیا ہے میننگ فل ہول میں تبدیل کر دیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس لانگ ٹرم میموری لانگ ٹرم سٹور اور لانگ ٹرم میموری لٹی ایم اس سسٹم دیٹ سور انفرمیشن فار لانگ پیرید آف ٹائم رنج فرام منٹ ٹو لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے منٹ سٹو ساتھ رہ سکتی ہے سٹور انفرمیشن مور پیس فرام دا سٹور ریج دن ورک میموری اس کا کام کیا ہے آرگ نائز کر کرتا اور سٹور کرتا انفرمیشن کو زیادہ کس میں لے کے جاتا ہے لانگ ٹائم میموری کا اندر ان لیمیٹڈ کپیسٹی کیا ہوتی ہے کوئی کپیسٹی نہیں کہ آپ نے ساتھ ورڈز ایک ٹائم میں آئیں گے یا کتنے آئیں گے اس کی کوئی کپیسٹی نہیں دیوریشن تھائٹ بائی سامون ٹو بی پرمننٹ یہ تھوڑ دا لائف سیکل ہو سکتی انکوڈنگ کیا ہے پروسس دیٹ کنٹول مومنٹ فرام ورکنگ ٹو لانگ ٹام میموری سٹور انکوڈنگ میں کیا ہے کہ ہم نے جو شار ٹام میموری یا ورکنگ میموری سے ورکنگ میموری کے اندر چیزیں آئیں ورکنگ میموری سے فار دا لائف سپین جو چیزیں ہم نے اپنی دماغ میں رکھ لیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں انکوڈنگ بولتے ہیں ریٹ رائیول کیا ہے ضرورت کے وقت میں کچھ بنایا یا آپ پینٹنگ کرتے ہیں آپ کو اپنی بدپن کی خوبصورت پینٹنگ یاد ہے بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کیا اس کو دماغ میں رکھا ہوا تھا لائنگ میموری کے اندر بیٹھے بیٹھے شروع کر دیا تو کیا ہے آپ ریٹ رائیول ہے لائنگ ٹو ورکنگ کے اب یہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے سنسری میموری سے اٹینشن جب ہم پے کرتے ہیں تو سنسری سے ورکنگ یا شارٹ ٹام میموری کے اندر آجاتا ہے پھر انکوڈ کرتے ہیں ہم لانگ ٹام میموری کے اندر لے کے جاتے ہیں چیزوں کو لانگ ٹام میموری کے اندر پڑی ہوتی جب ضرور ہوتی ہے ہم ہر وقت چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے جب ضرور ہوتی ہے تو ہم انکانشیس لے اس کو اپنے مائنڈ کے لے کے آتے ہیں اور وہ کام اسی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اب لانگ ٹائم میموری کین بی انڈر سٹون انڈر سٹون انڈ ڈیس انڈ سٹین گیسٹ ان ویری اس ویس انکلوڈنگ سیمنٹک میموری کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور فرق کر سکتے لانگ ترم میموری کو بہت سارے طریقوں سے سیمنٹک میموری ہے اپیسوڈک ہے پروسیجر میموری ہے ویجوال وربل میموری ہے ایمپلی سٹین ایکسپلی سٹین میموری لانگ ٹام میموری میں دیکھیں ڈیک لے ڈیک لیٹیو میموری اور پروسیجر میموری اپیسوڈک میموری میں پروسیجر میموری چیزیں آ جاتی ہیں اور پروسیجر میموری میں ہمارے پاس ہاو ڈو ہاو ٹو ڈو ٹھنگ کہ کون کون سا ہم نے پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے اپیسوڈک میموری میں پرسنل ایکسپیرینس آ جاتا ہے کہ لائف تھوڑ دا لائف سپین کیا کیا اس نے دیکھا سیمنٹک میموری کے انظر جنرل فیکٹ چیل انفرمیشن آ جاتی ہیں جو فیکٹ بیسڈ انفرمیشن ہوتی ہے وہ آتی ہے یہاں تک آپ لوگ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم لانگ ٹام میموری کو سٹارٹ کریں گے اور اسی کو مزید الیبوریٹ کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے انشاءاللہ موسیقی